سوال کیا جا رہا ہے کیا دوران شب مسجد کے مائک یعنی لاؤڈ سپیکر پر نات وغیرہ لگانا درست ہے یا نہیں کوئی سبسن وہ نات جس کے ساتھ میوزک بھی ہو پہلی بات یہ ہے میوزک اسلام میں حرام ہے یہ چاہے نات کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے حمد کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے منکابت کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے اور گانو کے ساتھ تو حرام ہے ہی لہذا میوزک کا تو سوال ہی نہیں اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مائک پر ناتیں پڑھنا اور مائک پر بیانات کرنا یہ درست ہے یا نہیں تو جواب اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ مسجد کے مائک کا استعمال کرنا صرف ازان کے لئے تو درست ہے مہلے کے لئے اور مسجد کے اندر کے لئے اندر کے لئے تو صرف وہ مائک استعمال کیا جائے گا جو اس میں اندر استعمال ہوتا ہو یعنی مسجد کے باہر کا مائک صرف ازان کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے واز کے لئے تلاوت کے لیے نمازوں کے لیے اوران شریف کے لیے دعائے صبحوں کے لیے نادخانی کے لیے اور شبوں میں بیانات کے لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے اس کی وجہ سے دوستوں کو تقلیف ہوتی ہے جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس قدر تنگل رہتے ہیں مسجدوں کے مائے کے شور کی وجہ سے اور مطلب جارے کہر بھی نپاتے ہیں اور بعض لوگ بہت بدکدامیاں بھی کرتے ہیں اور وہ کوشتے رہتے ہیں مسجد والوں کو لیکن مسجد والے ٹسے مستے ہوتے ہیں مائے کے استعمال کے لیے شریف ضابطہ کیا ہے جواب اچھی طرح سے تمام مسجد کے منتظمین سمجھیں اور تمام مسجد کے عیمہ حضرات بھی سمجھیں اور وہ لوگ جن کو شوق ہے مائے چلانے کا وہ بھی سمجھیں کہ مسجد کے مائے استعمال کرنے کا شریف ضابطہ یہ ہے کہ محلے کے لیے اور میناروں کا مائے صرف ازان کے لیے استعمال ہوگا اس کے علاوہ جس جس کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے چاہے وہ عیمہ حضرات کر رہے ہوں چاہے وہ خطیب حضرات کر رہے ہوں چاہے وہ مسجد کے پریجنر صاحب کر رہے ہوں چاہے مسجد میں وہ لوگ جن کو شوق ہے جن کو شوق ہے ناتے پڑھنے کا جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر ہم یہ ساری عبادت کر رہے ہیں اور یقین عبادت ہے تو دوسروں کو تقلیف پہنچانے کا کیا حق ہے اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی گھر میں زور سے تلاوت اس وقت نہیں کریں گے جب کسی کی نیند میں خلل کا خدشہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب رات کو نماز کے لیے جب اٹھ جاتے تھے تو اتنے آہستگی سے اٹھتے تھے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا آہستگی سے حضور اٹھتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو ہم عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو ڈسٹرپ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے ہمیں اگر تلاوت کرنی ہے اوراش شریف پڑھنی ہے دروش شریف پڑھنا ہے کلمات پڑھنے ہے استخبار پڑھنا ہے تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمیں انسانوں کو کیوں سنانا ہے ہم پھر پورے محلے کو کیوں جگہ کر کے رکھیں گے لہذا اچھی طرح صحیح بات سمجھ بھی چاہیے یہ صرف یہاں کشمیر کے کچھ خطوں کے کچھ مساجد کا عمل ہے ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی پورے عالم میں کہیں بھی یہ عمل نہیں ہے کہ سب مسجدوں کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں مسجد کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں اور اس میں ناتے میں چل رہی ہیں بیانات میں ہو رہے ہیں اور ساری رات مسجدوں کے مائک گونج رہے ہوں اور محلے والے جو ہیں وہ پریشان حال ہوں اور گھروں میں لوگ کچھ بین کر نہیں پاتے ہیں اسے پرحض کیا جانا چاہیے میں اختصار کے ساتھ پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں مسجد کا مائیق صرف مسجد کا مائیق صرف ازانوں کے لئے استعمال کیا جائے باہر کا اور اندر مسجد کے اندر اچھے سے اچھا مائیق استعمال کیا جانا چاہیے پوری مسجد میں آوا تمام نمازوں کو پہنچ جانے چاہیے اس میں قیرات اس میں واز اور اس میں دوسری تمام چیزیں ہو جانے چاہیے جیسے حرم شریف میں ہوا کرتا ہے